اولیمپیک دوہزار چوبیس میں بینیس فوگاٹ بلکل گولڈ میڈل لینے ہی بالی تھی لیکن اس سے پہلے ہی پورے دیس کی جو بھاونائیں ہیں وہ سنناٹے میں چلی گئی بینیس فوگاٹ کو اولیمپیک سے باہر کر دیا گیا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کا جب بیٹ نہ پا گیا تو وہ پچاس کلو سے سو گرام کے قریب جازہ نکلی جو نیاموں کا اللنگن ہیں اور اسی لیے اب وہ ایوگ ثابت ہو گئی ہیں اس پورے معاملے کو لے کر ترہ ترہ کی باتیں اب پورے دیس میں چلنے لگی ہیں جو کھیل پریمی ہیں وہ بہت زیادہ نراش ہیں اور خود یہ تیسرا اولیمپیک تھا بینیس فوگاٹ کے لیے جہاں ایک امید تھی کہ وہ گولڈ میڈل جرور لے کر آئیں گے میرے ساتھ جانے مانے کستی کے کوچ جبار سنگ جی موجود ہیں جنہوں نے اس اکھاڑے سے جو میرٹ چودری چرنسنگ بسوڑی دیلے کا اکھاڑا ہے یہاں سے دو سو سے زیادہ چیمپین پلیئر دیئے ہیں پہلوان دیئے ہیں گروہ جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ یہ بتائیے کہ جو پھوگاٹ والی بات آپ نے سنی ہوگی کتنی بڑی یہ بات ہے اور اس سے بہت بڑا دھکا لگا ہے دیکھیں کل تک جو ہے پورا دیس بڑی خوشی منہ رہا تھا رہا ہم بھی خوش تھے کہ بھے چلو جو ہے تو کسی کا چھیت رہے کسی کا ایک پہلوان جو ہے فائندل میں پہنچ گیا ہے اور یہ بھی پکا تھا کیونکہ پہلی باؤٹ جو اس نے جیتی تھی جو جاپان کی لڑکی تھی وہ سب سے اچھی لڑکی وہی تھی اس نے جو بڑے دماغ سے ہر آیا اور اس کے بعد اس نے پھر یوکرین کو ہر آیا کیوبا کو ہر آیا فائندل میں یہ آج پہنچ رہی تھی اور یہتنا جو ہے میں کہوں گا ہنڈر پرسنٹ یہ گولڈ میڈل لیتی پکا لیتی گولڈ میڈل لیکن کیا لہا پروائی کری ہے رات کو جو ہے انہوں نے جو پھر مطلب کچھ کھایا پیا ہے کیا کریا ہے اور جو وجن بڑھ گیا نہیں تو جو ہے کل اس کا پسندہ بھی نکلیا ہوگا تینوں کستی جو ہے تکڑی ایسی چلی ہے اس میں کھوک پسندہ بھی نکلیا وجن کم بھی ہویا ہوگا لیکن کچھ نہ کچھ کھایا پیا ہے اور تیسرا اس کا اولمپک ہے انبھاو والی لڑکی اس میں دو رائے نہیں انبھاو والی ہے اسے تو جو ہے اتنا تو انبھاو ہے کہ وجن کس طرح سے گھٹا آ جاتا ہے کس طرح سے بڑھا جاتا ہے وجن اس نے بہت زیادہ گھٹایا ہوا تھا اب وجن زیادہ پہلے 53 کلو میں کھیلتی تھی اور آپ 50 کلو میں کھیل رہے ہیں ہاں ہاں 53 کلو میں اب یہ 50 میں آئی تھی کیونکہ 53 میں جو انتیم پنگھال ہے وہ دا کوالیفائی کریا ہی تھی ورلڈ چیمپینسیف میں جو اولمپک کے لیے اس کی مجبوری ہوگی تھی 50 میں آنا تھا لیکن اس کا وجن زیادہ تھا زیادہ بڑھا ہوا تھا اور بڑھنے کی وجہ سے جو اس نے وجن گھٹایا 50 میں آ گیا کل تک اس نے وجن صحیح دے دیا تھا اس کے وجہ لیکن جو ہے پھر جب فائنل میں آئی تو رات کو جو ہے اس نے کچھ نہ کچھ کھایا ہوگا بھی کہہ نہیں سکتے یہ تو بھائی میں وہاں پہ نہیں ہوں بھائی اس کوچ بغیرہ ہیں گرو جی وہ تو دیکھتے ہوں گے نا کہ کیا کھا رہے ہو اگلی کستی بھی لڑنی ہے یہ ساری چیزیں یہ کوچ کی جمعہ داری بھی تھی حالانکہ جو ہے یہ خود اتنی انبھاو والی لڑکی ہے اسے تو خود بھی پتا ہے اگر کس طرح سا کنٹرول ہوتا ہے لیکن کہ کیا گلتی کری ہے کیوں گلتی کری یہ تو بھائی یہ ہی جانتے ہیں ہاں کوچ کو بھی دیکھنا چاہیے تک بھائی تو جو ہے کیا ایسا نہ مت کریے گلتی نہ کریے بھائی اتنا نہیں کہ زیادہ نہ کھائیے یا زیادہ نہ پیے تیرا وجن جو ہے بڑھ جائے گا حالانکہ یہ جدی ٹائپ ہے وہ جو چاہتی ہے کرتی وہ ہی ہے جدی ٹائپ ہے اور پھر جو ہے کلتی جو ہے زیادہ ایسی کی ہے اور کس نے لا پروائی کری اچھا گروہ جی اب جو گھر کے لوگ ہیں بڑا من بنا ہوا تھا ہم اور آپ بھی دیکھ رہے تھے لگاتا یہ من تھا کہ گولڈ تو آ نہیں ہے اور اب سارا من جو ہے ٹوٹ گیا تو اب جو گھر کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اولمپک میں ساجس ہوئی ہے ایسا کچھ ہوتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ساجس کچھ نہیں یہ تو جو رول ہے بھائی ایسیان گیمز ورلڈ چیمپئنسیپ اور جو ہے اولمپک گیمز اس میں جو ہے مطلب جو میڈل باؤٹ ہوتی ہے وہ نیکسڈے ہوتی ہے اب اس میں جو ہے کوئی کیا کر سکتا ہے کوئی نہیں اس میں کوئی ساجس وغیرہ کچھ نہیں یہ تو سب اس چیز کی تو جو ہے جو پول ٹی سی این ہوتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں چیز کو بھائی اس نے جو ہے یہ اس کی ساجس ہے اس کی ساجس ہے اس میں کسی کی کوئی ساجس نہیں جو رول ہے رول کے انسار کام ہوتا ہے وہاں اس طرح کی کوئی بیمانی نہیں ہوتی یہ تو پوری جندگی کی محنت تھی تیسرا اولمپک اور تیسرا اولمپک بہت بڑی بات ہوتی ہے تو اب آپ کیا اس کا بھوست دیکھ رہے ہیں آگے آنے والے بھکت میں ابھی اب تو کچھ کہنے ہی سکتے ہیں جو کیوں کہ یہ پرپورمنس بڑھنے کا بھی ایک ایج ہوتی ہے سمیں ہوتا ہے پرپورمنس بڑھنے کی اب بھائی مالیا حالکہ یہ جدی ٹائپ ہے کوشش کر سکتی آگے لیکن جو ہے بھائی اتنی پرپورمنس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے مالیا یوگیس وردت تھا جب فائنل میں لڑ رہا تھا میڈل کے لیے اس کی پوری آنکھ بہت چوٹ لگے ہوئی تھی پوری آنکھ بند ہوئی تھی اس سے کہا لوگا نبت تیری تو آنکھ بھی بند ہو رہی تھی تیرے اتنی چوٹ لگتی تو پھر بھی کچھ سکتی لڑ رہا تھا کہنے لگا آنکھ تو یہ ٹھیک ہو جائے گے اور ہو گئی لیکن یہ میڈل نہیں ملنا تھا یہ میڈل کبھی نہیں ملتا مجھے یدھی میں آنکھ کی پرواہ کرتا تو اسی طرح سے جو اس نے بہت بڑی گلتی بھی کری کہ جو ہے یہ گولڈ جو ہے دیس کے لیے کہو یا وہ بینیس کے لیے بنتا گرو جی تھی نیا ہے تھی ہاس بنتا اور یہ میں پکا کہتا ہوں کہ یہ پکا گولڈ میڈل لیتی یدی اس طرح ڈواز ڈسک وائل فائن ناکھ ہوتی اور تو یہ پکا گولڈ بھی لیتی کیونکہ جو سب سے اچھے لڑکی تھی اس نے پہلی باؤٹ مارا بہت اچھے لڑکی تھی اور دو جیرو سے جیس رہی تھی لیکن اس نے بڑے دیماغ سے لیٹی کل پاندہ دس سیکنڈ کے اندر اندر اس نے پوائنٹ لیا پھر جب دس سیکنڈ رہی تھی جب ہی اس نے اٹیک کیا اور دو پوائنٹ لے لیے پوائنٹ لے تو جو ہے وہ اس کے ایک کر کے تھے اس کے کٹھے دو اور یہ جیت گی تھی برو جی آپ کے سسیا تو الکا تو مر بھی رہی ہیں گارگی آدھا ڈبیہ کاکران یہ یہ سب کے تو اب آپ کیا مانکے چل رہے ہو کہ یہاں پہ جو جیسے ریسلر والا جو آندولن تھا وہ بھی ہوا تھا تو لوگوں کی بھاونہ بہت جلی تھی وہ سب دیکھنا چاہ رہے تھے کہ بینیس کیبل یہ آندولنی کرنے آئی تھی یا پھر کچھ اور بھی کرتی ہے تو وہ سب دیکھ لیا ایک کے بعد ایک تین کستی اگدم سے مار دی اس نے اب تو سب سارے سپنے جو تھے وہ چکنا چور ہو سب سپنے چور ہو گئے اب اس میں جو ہے آگے اب کوئی کسی پہ بھی کچھ بھی آروپ لگاتے رہے بھائی یہ تو اتنے میں تو ضرور ہے کہ میں ہاں دیکھو تو یہ جو دیس کے لیے گولڈ آنا تھا یہ جاتا رہا یہ ختم ہو گیا اچھا اب 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 جو سیناریو دیکھ رہے ہیں کستی کا کس طریقے کا بھابس سے اور اور اُبھرتے ہوئے اور کون کون سے پلیئر ہیں جو آگے اولمپک میں جیسے اپنے انتیم پندھال کا نام گنایا نہیں نہیں جو اب لڑ رہے ہیں وہاں پہ یہ بھی کم نہیں ہے ان کی جو ہے ابھی کسی شروع ہو گئی دیکھیں مجھے امیدہ میڈل تو لائیں گے اس میں جو ہے ایسی بات نہیں ہے جو سی لڑکی اور سٹھ کلوں میں جو ہے نیسہ دہیا تھی جو ہاری مطلب اس کے چوٹ کے قارن ہار گئی ساتھ جیرو کا اندر دی جو ہے پچاس سیکنڈ پہلے جو ہے وہ چوٹ لگ گئی اس کے ہاتھ میں اور نہیں تو جو ہے وہ پکت اور اسی نے گوڑ لیا جس کے ساتھ مطلب اس نے جو تک پچاس سیکنڈ پہلے تک یہ جیت رہی تھی نیسہ اور اس کے بعد اس کے چوٹ لگی دہار کی بیچاری اور نہیں نہیں تو یہ بھی مہد امید تھی بھی میڈل پکا لے گا تھی پردھان منتری جی نے جیسے انتیم پنگھال ہے اور دہ 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 ایک سیونٹی سکس میں بھی لڑ رہی ہے امید ہے میڈل لے کائیں گی پردھان منتری جی نے ساہس بند آیا ہے بینیس فوگاٹ کا اور کہا ہے کہ پی ٹی اوسا جو انڈین اولمپیک ایسوسیشن کی ادھیاک چھے ان سے کہا ہے کہ وہ بھی اس پورے معاملے کو دیکھیں اوبزارب کر رہے ہیں کہاں کوئی چوک ان کی طرف سے تو نہیں رہ گئی نہیں نہیں اس میں جو ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا جو رول ہے تو رول ہے سو ہے بھائی دہ پردھان منتری جو تو کہہ رول کا تو پتہ نہیں بھائی کہ ہر ایک دہ دہ کھیل کے انہیں نیم کا تو نہیں پتہ اور لیکن جو ان کا کرتا ہے وہ اپنا پورا کر رہے بھائی وہ جو ہے بھائی دہ انڈین اولمپیک کی جو ہے ادھیاک چھے پی ٹی اوسا وہ اسے ہی کہہ سکتے بھائی کہ وہ کہیں کوئی چوک تو نہیں رہے وہ یہ ہی کہہ سکتے ہیں لیکن آپ کوئی چوک نہیں نہیں اس کے والے چوک نہیں جو رول ہے اس میں کوئی کچھ نہیں کرسکتا چاہے کوئی پوری گورممنٹ جول conect بھی جول لگائے کچھ بھی کرئے اس میں کوئی کچھ نہیں کرسکتا راج نیتی بھی نہیں ہے سازیٹس بھی نہیں کچھ نہیں نا کوئی ساجیس ہے نا راجنیتی ہے جو کچھ کمی رہی ہے کھلیڑی کی طرف سے کمی رہی ہے اور جو اس کے ساتھ جو ٹیم کی جو بھی ہے جو کوچ ہے وہ بھی حالانکہ یہ کسی کی مانتی نہیں ہے یہ کوچ کی باتیں بھی نہیں مانتی جدی ٹائپ ہے جو اسے کرنا وہی کرتی ہے جنونی ہے جنونی ہے اس میں دو رائنے اور جنونی کی وجہ سے یہ فائنل تک پہنچی ہے اس میں بھی دو رائنے نہیں ہے جدی ٹائپ ہے اتنا محنت بھی خوب کری اتنے وجن بھی بہت زیادہ توڑا ہوئے اس میں دو رائنے جنونی بھی ہے جدی بھی ساری چیز ہیں لیکن گلتی بھی کری اب آپ بجرگ اور ان کے گروہ ہونے کے ناتے ریسلر کے گروہ ہونے کے لاتے کیا کہنا چاہیں گے کیسے ان کا ساہز بندانا چاہیں گے دیکھو اب تو یہ ہے کہ اب تو جو ہونا تو وہ تو ہو لیا بھا آگے پریاس کر کے دیکھیں اور کھلاڑی کو بھی جو ہے یہ سبق ہے کہ وہ جو ہے اس ایسی چیزوں کے لیے سترک رہیں ایسی گلتی نہیں کرنی چاہیے دیکھو کتنے اوپرد اتنا ایک نیا اتحاس لکھا جا رہا تھا وینیس فوگاٹ کے نام اور اب کہیں بھی نہیں رہی ڈسکوالی فائی اور پہلوانوں کے لیے یہ سندیس ہے ایسی چھوٹی چھوٹی بات تو کہا کہ جو ہے مطلب ان کا دھیان رکھنا چاہیے وجن گھٹانے کا وجن بڑھانے کا کوئی تھوڑی بہت گلتی کری ہے کچھ خواہ پی ہے جس سے وجن بڑھ گیا اور سب دھرہ سائی ہو گیا بہت دھنیباد ہم سے بات چیز کرنے کے لیے تو جبر سنگ جی ریسلرز کے گروہ ہیں وہ اس اکھاڑے میں سیکڑو ریسلرز کو الگ الگ مقاموں تک پہنچا چکے ہیں اور ان کا ساپ کہنا ہے کہ اولمپک میں نہ ساجس چلتی ہے اور نہ ہی وہاں پر کوئی گلتی ہوتی ہے ساری چیزیں نیموں کے مطابق ہوتی ہیں اور جو نیم ہوتے ہیں وہ سب کے لیے برابر ہوتے ہیں وہاں پر ستہ اور سیاست بھی کام نہیں کرتی ساجس تو بہت دور کی بات ہے کیمرہ صحیح کی سانو کے ساتھ میں نریندر بھارت سماچار میرٹ